ریڈیو صداعہ حریت جمعہ کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ غیر قانونی طور ور بارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر ماں کل جماعتی حریت کانفس حریت فورم اور دوجی ازادی پسند تنظیمہ کی کال ور ممتاز حریت رینما میر وائز مولوی محمد فاروق خواجہ عبدالغنی لون اور شہدہ حولگی شہدت کی برسیاں کا مقاور مکمل ہر تالے اور مزار شہدہ عیدگاہ مارچ کی اجاریو ہے کشمیری عوام میر وائز مولوی فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون جیسا اپنا رہنمامہ اور شہدہ کی قربانیاں نہ کسی بھی صورت معاپلا نہیں سکتا میر وائز مولوی عمر فاروق کا والد نا بھارتی ایجنڈا نے اکی مئی انیس سو نوے نہ انہاں گا کارور گوڑی مار گئے شہید کر دیتا تھو بارتی فوجیہ نے پھر سرنگر کا علاقہ حول ماں اسے دن انہاں گا نماز جنازہ کا مقاور فائرنگ کر گئے ستھر دے زیادہ لوکہ نہ بھی شہید کر دیتا تھو اسے دن بارتی ایجنڈا نے بارہ سال بعد اسے دن حریت رینما خواجہ عبدالغنی لون نہ اس وقت شہید کیو تھو جدوے میر وائز مولوی محمد فاروق کی شادت کی برسی کا مقاور عیدگاہ ایک بڑا عوامی اجتماع تے خطاب کرن دے بعد کار جا رہیا تھا شہید اوریت رینما اور کشمیری شہدانہ خراج عقیدت پیش کرنگے واسطے آزاد جمہو کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا پارما خصوصی سمینارز اجتماعی ریلی اور دعایہ تقاریب کو احتمام کیو جاری ہوئے مگوزہ ریاست جمہو کشمیر ماں کابز بارتی انتظامیان ہیں مزار شہدہ عیدگاہ سرنگر کی طرف مارچ اور ممکنہ اتجاجی مظاہران کی وجہ دے سخت پابندی عید کرن دے علاوہ اور زیادہ فوج تائنات کی ہے مگوزہ کشمیر ماں تمام آزادی پسند جماعتنا سمیت سیاسی تنظیمہ اور سیول سسائیٹی نے شہید حریت رینما ماں ناخراج عقیدت پیش کرنتا ہوئے ہیں انہاں مگوزہ کشمیر ماں بارتی غلامی دے آزادی سیاسی اور سماجی انصاف کی راہ ماں دیو قرار دیتا ہے شہید میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون نہ صرف مقبور عام تھا بلکہ نادار سیاسی قائدین اور بلند پایا اصلاح پسند جنہ نے دین اور سیاست دو امازہ ور کشمیری قوم کی مکمل رینمای کی جنہ نے اپنا مادر وطن جمع کشمیر کا بارتی قبضہ دے آزادی گے وسطے اپنی جانہ گاہ نظرانہ پیش کیا کشمیری عوام اپنا شہدہ کا مشن نہ کامیاب بناوان اس نہ ہر صورت ماں جاری رکھنگے وسطے عظم کیا ہویا ہے چاہے اس کے وسطے انہ نہ کتنی بھی قربانی دینی پہ ہے بارتی فستائی حکمران پچھلا ست داہیاں تھے فوجی طاقت کا بلبوتاور کشمیریوں کا عظم نہ توڑن اور ان کی روح آزادی نہ دباؤنہ مصروف ہیں مگر آج تک انہ نے اپنا مضموم مقاصد ماں کامیابی آصل نہیں کر سکی کشمیری کسے بھی صورت شہدہ کا خون دے کسے نہ غداری کی اجازت نہیں دیسیں گا کشمیریوں کی تحریک آزادی شہدہ کا خون دے ہی لکھی جا رہی ہے